مکھ منتری سیورا سنگھ چوہان نے ودیشہ کے اولاب رسٹی پرابابت گاؤں کا کیا دورہ کھیت پر جا کر فصلوں کے نقصان کا جائزہ لیا اور کسانوں کو بندھایا ڈھانڈس مکھ منتری سیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ اولاب رسٹی اور اصمہ بارش سے فصلوں کے پچاس پرتیشت سے ادھک کے نقصان پر کسانوں کو پرتی ہیکٹر اب 32 ہزار روپے کی راحت راشی دی جائے گی مکھ منتری نے کہا کہ فصل بیما کی راشی الگ سے دی جائے گی انہوں نے ادھیان کی فصلوں کو بھی سروے میں شامل کرنے کے ادھکاریوں کو نردیش دیئے مکھ منتری نے کہا کہ کسان چنتہ نہ کریں پریشان نہ ہو چنتہ کے لیے میں مکھ منتری ہوں اور کسان بہن اور بھائیوں کو سبی طرح کے سنکٹ سے باہر نکال کر لے کر آوں گا مکھ منتری نے کہا کہ کسان چنتہ نہ کریں گے آپ کو کسان چنتہ نہ کریں گے مکھ منتری نے کہا کہ کسان چنتہ نہ کریں گے مکھ منتری نے کہا کہ کسان چنتہ نہ کریں گے مکھ منتری نے کہا کہا گا گردہ یہی والا خیت ہے اس میں پچاس پرسنٹ سو پرنسکان ہوا ہے رات میں اچانک سوکی آئے پہلے پھر پانی آیا پانی گواد پھر بیس پچیس منٹ سوکی گرے بیر کے برابر اب جو ملے گا مل جائے گا ٹھیک ہے جو بھی ہے بشنو پرتاب سنگھ دانگی ہے میں بیٹا ہوں میری ماتا جی کی نام سے یہ خیت ہے اور باکہ پیچھے پوری پچیس تیس بھی گیا چنہ ہیں سارے میں نسکان ہیں بہت جارے نسکان ہیں اس میں کٹائی بھی نہیں نکل لی تیرہ سو چگزہ سو روپے بھی یہ کٹائی چل رہی ہے چنہ چنہ چنے کی خسل ہے آس پاس کے اور کسان جو ہیں آپ کے کیا استیتی ہے پوری سب میں یہی استیتی ہے دس جارہ گاؤں میں یہی استیتی ہے مکمانتی جی نکایا چنتہ مت کرو ہم پوری ساہتہ کریں گے اور جہاں تک ہوگا جو بھی تمہارا نسکانہ ہو اس پوری ہمارا پائی جی کرنے کی کوسس کریں گے مکمانتی